پندر جیون سنگھ عظیم ہے وہ ذات جس نے انسان کو انسان کا وسیلہ بنایا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں نواسہ رسول جگرگوشہ بطول جناب حضرت امام حسین تھے جنہوں نے اپنا سارا خاندان کربلا میں لٹا دیا اور انسان کو انسانیت کا درست دیا نوٹ ہماری اپیل ہے تمام مذاہب کے لوگوں سے خدا کے لیے اگر کسی دکھی اور بے سہارا کا کام کسی عامل سے نہیں ہوتا تو اسے جھوٹی تسلی دے کر اس کا وقت اور پیسہ برباد مت کرو کیونکہ پندر صاحب کا فرمان ہے کہ روپیہ پیسہ صرف دنیا میں کام آتا ہے لیکن قبر میں صرف نیک عمال ہی کام آئیں گے پندر صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جی ہاں پندر صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں ہم بے مذہب ضرور ہیں لیکن بے ضمیر نہیں کیونکہ امید ہی ایک ایسی روشنی ہے جس کے سہارے دنیا قائم ہے تو پھر جس نے کسی کی امید کو ٹھیس پنچائی اس نے کفر کیا تو پھر ہمارا دعویٰ ہے آپ کے مسائل جتنے ہی بڑے کیوں نہیں بگر وہ خدا کی رحمت سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے کیونکہ پندر صاحب واحد عامل ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے جی ہاں ہم ہی آپ کی امید کی واحد کی رنگ بنیں گے اور آپ کو ہر مسئلے سے چھٹکارہ دلائیں گے ہم سے رابطہ آپ کی زندگی میں روشنی کی امید لے کر آئے گا رابطہ نمبر زیتون بنگالن کالی شکتیوں والے شمشان گھاڑ پر کالی طاقتوں جنناتی طاقتوں پر مہارت رکھنے والے است و راس خاندانی عامل خوش خبری اب تمام خواتین و حضرات جو گھر سے باہر نہیں آسکتے اپنے لکے ہوئے کام گھر بیٹھے کروا سکتے ہیں میرا دعویٰ نہیں چیلنج ہے ہر علم دھائی منٹ دھائی گھنٹے اور دھائی دن میں مکمل گارنٹی اور رازداری سے کروائیں میرا کیا ہوا وار پتھر کو بھی چیر کے رکھ دے کسی اور کو فون کرنے سے پہلے مجھے ایک دفعہ ضرور آزمائیں کسطوری اور انہوں کے خونی تاویزوں سے سنگ دل محبوب تڑپ کر آئے بے اولاد اور منپسند شادی والے حضرات فوری رابطہ کریں شوہر کا دوسری عورتوں کی طرف جانا اور طلاق کے مسئلے کا فوری حل جنگلوں میں چلاکشی پڑھنے والے جو لوگ مشکلات اور دنیاوی مسائل سے دو جار ہیں ہر خواہش آپ کی دہلیز پر صرف آپ کا کام سوچنا ہمارا کام آپ کی سوچ کے مطابق آپ کا کام کرنا ہر علم کی کاتو پڑک کے ماہر ہمارے کی ہوئے عملیات کا ایسا وار دشمن تڑپ اتھے گا ہر مذہب کے لوگ ہم سے رابطہ کر کے اپنے رکے ہوئے کام کروا سکتے ہیں ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق دیئے ہوئے ٹائم پر کروائیں ابھی کال کریں اور ابھی کامیابی پائیں زیتون بنگال لن موبائل 0346 92600237 0307 7233658 سائن لال شاہ ملتان والے جلالی طاقتوں کے ماکرو تمام عاملوں کے سردہ سفلی علوم اور جناتی طاقتوں کے ذریعے کام کرنے والے ایسا تلسم قدام جس سے دشمن کی روح کام ہوئے کام کیسا ہی کیوں نہ ہو جائز ہو یا نجائز فوری حل ہوگا کال علم کی کاٹو پلٹ فوری کر دی جاتی ہے محبوب کے دل و دماغ پر سفلی جلالی علم سے فوری قبضہ گھر میں خون کے چھنٹے نظر آنا نظرِ بد ہوائی چیزوں کا خاتمہ بے اولاد کے ہاں اولاد ہو من پسند شادی کا پیغام دوسری طرف سے آ لیں شوہر کا غیر عورتوں میں دلچسپی لینا کالے جادو کی اثرات کا خاتمہ محبوب کو اپنا غلام بنائیں اور طلاق کے مسئلے کا فوری حل پائیں تھائی، یورو، لٹو لاٹری، پرائز باؤنڈ سپیشلیز اور میچوں کی حرجیت معلوم کریں ایک سے بڑھ کر ایک عاملوں پر عبور حصل کرنے والے عاملوں کے عامل پر اصرار قوتوں کے مالے جھوٹے عاملوں اور سائیوں بنگالیوں اور ہندووں کی اس جادو نقلی میں سب کو مات دینے والے جو چاہے ازمانے من کی مراد پالے اندرونے برونے ملک پوچ سروس کا ورلڈ ریکار آپ کی صرف ایک کال آپ کو دلائے تمام پریشانیوں سے نچاہ سائین لال شاہ ملتان والے موبال 0343-620-668-0308-727-667 اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں جو ہے یا قومی یا عوامی تحریک کے زیرے تمام قوموں کی زمینوں اور دیگر وسائل پر قبضے سے متعلق ایک سیمینار میں موجود ہوں تو آئیے میں مختلف ادار شخصیات ہیں یا اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر رسول بخش خاص قیلی صاحب جو مرکزی صدر ہیں ان کے ساتھ بھی بات کروں گا آئیے سارا یہ آپ کو کبرج دکھاتے ہیں السلام علیکم جناب میرا نام ڈاکٹر رسول بخش خاص قیلی اور عوامی تحریکہ میں مرکزی صدر ہوں سبحان اللہ یہ میرے لئے بہت بڑا عزاز ہے کہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے آج جو یہ سارا پروگرام ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بریفنگ دیں یہ ہم نے سیمینار جو منقد کیا ہے اس سیمینار کا جو مقصد ہے یہ زمین پر سندھ کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور بہت بڑی تعداد سے یہ ہماری زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے اسی لئے ہم نے یہ سیمینار جو ہے منقد کیا ہے اس میں ہم نے صرف سندھیوں کو جو تنظیم ہیں انہوں کو نہیں ادھر جو اردو سپیکنگ والے لوگ ہیں انہوں کو بھی دعوت دیا ہے اور شرائکی جو بیل ٹریب ان کو بھی دعوت دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے بلوچستان کے جو تنظیمیں ان کو بھی دعوت دے کے آئے ہیں وہ کچھ آئے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں ہماری جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ سندھ کی زمینوں پر آستہ آستہ قبضہ ہو رہا ہے پہلے جو ہمارے شہر تھے ان پر قبضہ کیا گیا شہروں سے اب وہ ملک ریاض کے نام پر بہریہ کے نام پر پچاس ہزار اکڑ زمین پر قبضہ کیا گیا ہے ڈی ایچے پر قبضہ ڈی ایچے کے نام پر ہماری پچاس اکڑ زمین اس پر قبضہ کیا گیا ہے اور آگے جاؤ گے تو تمہیں ونڈ پاور جھمپیر کے نوری آباد اور جھمپیر میں وہ پچاس ہزار اکڑ زمین آئے اور ٹھٹے کی طرف جاؤ گے تو وہاں ظلفقر آباد کے نام پر لاکھوں اکڑوں زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے اور ہماری جو ساحلی جو پٹی ہے اور سمندر کے جو نزدیک ہے وہاں بھی قبضہ کیا گیا ہے اور وہاں تو چھوڑو جو سمندر میں جو جزیرے ہیں دو جزیرے ہیں ان پر بھی قبضہ کیا گیا ہے یہ صدارتی آڈیننس کے تحت قبضہ کیا جا رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری زمینوں پر جب قبضہ ہو جائے گا تو یہ ادھر کوئی نوا کوئی اسرائیل نیو اسرائیل بنا رہے ہیں جس طرح فلسطینیوں کو آستہ آستہ اس پر قبضہ کر کے فلسطینیوں کو سارے فلسطین سے بگا دیا اور وہاں یہودی اور اسرائیلی آ گئے ہیں ادھر بھی اس طرح ہو رہا ہے کوئی افغانی آ رہا ہے افغانی چالیس لاکھ افغانی ادھر بیٹھے ہیں سپریم کورٹ نے فینسلہ کیا ہے تب بھی وہ ابھی تک ادھر بیٹھے ہیں اس سے زیادہ آ رہے ہیں ابھی جو آپ افغانستان کو دیکھو گے تو افغانستان میں امریکی جب فوج جائے گی تو وہاں سے پھر افغانی آئیں گے ان سب کو آباد کرنے کے لیے سندھ میں زمینیں جو ہے وہ قبضہ کیا جا رہا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ کشمیروں کو چھ ہزار سے زیادہ وہ سجاول میں انہوں نے زمین دینے کا اعلان کیا تھا لیکن ہم سارے کے سارے جو سندھ کو وطن دوست آدمی ہیں وہ نکلے تو وہ جو فیصلہ جو ہے ان کو واپس لینا پڑا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جزیروں کا جو قبضہ ہو رہا تھا وہ بھی ہم نکلے تو وہ جزیروں کا جو قبضہ ہو رہا تھا وہ انہوں نے اپنے جو صدارتی آرڈی نے تو واپس کیا ہے یہ ایک نوہ اسرائیل بن رہا ہے اس کے خلاف آج یہ ہم نے سیمین آل جوا ہے آپ کے خیال میں یہ کب سے یہ سلسلہ جو شروع کب سے ہوا تھا ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بننے سے ہی شروع ہو گیا تھا لیکن جو ابھی جو پیپلس پارٹی کی حکومت آئی ہے تیرہ چودہ سال اس میں انہوں نے بلکل منصوبہ بندی کر کے اپنے سندھ کا ایک صدار کر لیا ہے کیونکہ سندھ کی جو حکومت آتی ہے تو سندھ کی حکومت ہم سمجھتے ہیں کہ سندھیوں کی حکومت آئے لیکن اس کو ملک ریاض کو لے کے آئے اور نیب کا جو ان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ ڈی ایچ اے کو زمینیں دے دیتے ہیں کمانڈر سٹی کی یہ جو سلسلہ ہوا ہے شروع وہ تیرہ سال سے ہو رہا ہے تو صحیح آپ کے تو علم میں ہوگا یہ بات پڑی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پلوٹنگ ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے جو سوسائٹیز بنائی گئی ہیں ان میں بھی جو اصل مالکان ہیں وہ ان کے پاس وہ پلوٹ ان کا ہے ہی نہیں ہے اس پر بھی کوئی لوگ جو ہے جائز طور پر قبضہ کر رہے ہیں تو یہ زمینوں پر قبضوں کا سلسلہ جو ہے آپ کے خیال میں اس کے لئے فوری طور پر ابھی کیا ہونا چاہیے اب تو ہم تو ہیں حضب اختلاف میں ابھی ہم تو احتیاج کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جس طرح سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا پیریہ کے لئے اٹھارہ میں تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو ساری زمینیں وہ ان مقامی لوگوں کو جنہوں نے پلات لیے ہیں ان کو معاوضہ دیا جائے اور ان کی جو زمینیں ہیں وہ زمینیں ہیں اس جو مقامی لوگ ہیں ان کو دیا جائے یا سرکار جو ہے ان کو دیا جائے یہ اٹھارہ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مہت شکریہ جناب ہم گھر بیٹھے کروا سکتے ہیں میرا دعویٰ نہیں چیلنج ہے ہر علم دھائی منٹ دھائی دھنٹے اور دھائی دن میں مکمل گارنٹی اور رازداری سے کروائیں میرا کیا ہوا وار پتھر کو بھی چیر کے رکھتے کسی اور کو فون کرنے سے پہلے مجھے ایک دفعہ ضرور آزمائیں کسطوری اور انہوں کے خونی تاویزوں سے سندل محبوب تڑپ کر آئیں بے اولاد اور من پسند شادی والے حضرات فوری رابطہ کریں شوہر کا دوسری عورتوں کی طرف جانا اور طلاق کے مسئلے کا فوری حل جنگلوں میں چلاکشی ترنے والے جو لوگ مشکلات اور دنیاوی مسائل سے دوچار ہیں ہر خواہش آپ کی دہلیز پار صرف آپ کا کام سوچنا ہمارا کام آپ کی سوچ کے مطابق آپ کا کام کرنا ہر علم کی کارٹو پلک کے ماہر ہمارے کی ہوئے عملیات کا ایسا وار دشمن تڑپ پھلکا ہر مذہب کے لوگ ہم سے رابطہ کر کے اپنے روکے ہوئے کام کروا سکتے ہیں ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ڈیئے ہوئے ٹائم پر کروائیں ابھی کال کریں اور ابھی کامیاب بھی پائیں زیتون بنگالن موبائل 0346 926002370307 7233658 سائن لال شاہ ملتان والے جلالی طاقتوں کے ماہ کرو تمام عاملوں کے سردہ سفلی علوم اور جنناتی طاقتوں کے ذریعے کام کرنے والے ایسا تلسم قدام جس سے دشمن کی روح کام ہوگئے کام کیسا ہی کیوں نہ ہو جائز ہو یا نجائز فوری حل ہوگا کال علم کی کاٹو پلٹ فوری کر دی جاتی ہے محبوب کے دل و دماغ پر سفلی جلالی علم سے فوری قبضہ گھر میں خون کے چھنٹے نظر آنا نظرِ بد ہوائی چیزوں کا خاتمہ بے اولاد کے ہاں اولاد ہو من پسند شادی کا پیغام دوسری طرف سے آ لے شوہر کا غیر عورتوں میں دلچسپی لینے کالے جادو کی اثرات کا خاتمہ محبوب کو اپنا غلام بنائیں اور طلاق کے مسئلے کا فوری حل پائیں تھائی یورو لٹو لاتری پرائز بانڈ سپیشلیز اور میچوں کی حرجت معلوم کریں ایک سے بڑھ کر ایک آملوں پر عبور حصل کرنے والے آملوں کے آمل پرسرار قبطوں کے مالے جھوٹے آملوں اور سائین بنگالیوں اور ہندووں کی اس جادو نگری میں سب کو مارک دینے والے جو چاہے ازمالے من کی مراد پالے اندرونے برونے ملک پوچ سروس کا بلڈ ریکار آپ کی صرف ایک کال آپ کو دلائے تمام پریشانیوں سے نچاہ سائین لال شاہ ملتان والے موبائل 0343 6200 361 0308 727 667 شاہ مردان شیر یزدان عوت پروردگار لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذلفکار پندر جیون سنگھ عظیم ہے وہ ذات جس نے انسان کو انسان کا وسیلہ بنایا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں نواسہ رسول جگرگوشہ بطول جناب حضرت امام حسین پہ جنہوں نے اپنا سارا خاندان کربلا میں لٹا دیا اور انسان کو انسانیت کا درست دیا نوٹ ہماری اپیل ہے تمام مذاہب کے لوگوں سے خدا کے لیے اگر کسی دکھی اور بے سہارا کا کام کسی عامل سے نہیں ہوتا تو اسے جھوٹی تسلی دے کر اس کا وقت اور پیسہ برباد مت کرو کیونکہ پندر صاحب کا فرمان ہے کہ روپیہ پیسہ صرف دنیا میں کام آتا ہے لیکن قبر میں صرف نیک عمال ہی کام آئیں گے پندر صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جی ہاں پندر صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں ہم بے مذہب ضرور ہیں لیکن بے ضمیر نہیں کیونکہ امید ہی ایک ایسی روشنی ہے جس کے سہارے دنیا قائم ہے تو پھر جس نے کسی کی امید کو ٹھیس پہنچائی اس نے کفر کیا تو پھر ہمارا دعویٰ ہے آپ کے مسائل جتنے ہی بڑے کیوں نہیں بگر وہ خدا کی رحمت سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے کیونکہ پندر صاحب واحد عامل ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے جی ہاں ہم ہی آپ کی امید کی واحد کی رنگ بنیں گے اور آپ کو ہر مسئلے سے چھٹکارہ دلائیں گے